ملکان پاکستان کے نامور مزدور رہنمہ ملکان پاکستان کے نامور مزدور رہنمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یکمبائی ہے آج یکمبائی 1886 میں شکاکوں میں ہونے والے میند کشم پر جو ظلم ہوا جب وہ اپنے حقوق مانگ رہے تھے تو حقوق دینے کی وجہ ان کو گولیاں کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں اس وقت جو صورتحال بنی آج وہی یکمبائی پوری دنیا میں اس کی یاد منائی جاتی ہے 1886 چکاگو کی شہداد کی یاد میں پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے قرآن نہیں ہو سکے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں میند کشم کے حوالے سے اس سے پہلے کہیں پیدا نہیں ہوگی آج وہی صورتحال پاکستان میں بھی کہ 1886 کی وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے میند کشم کے ساتھ آج میند کشم کا کوئی فرسان حال نہیں ہے ان کو حقوق دینے کی وجہ ہے ان کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے اور جو گورنمنٹ نے 12000 پیہ دینے کا اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ناکافی ہے 12000 روپے سے مجودہ مہنگائی کے دور میں جو ہی رمضان شریف شروع ہوا اور مہنگائی بڑھ گئی نہ تو حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکی اور نہ ہی بیروزگاری کو لاگ ڈاؤن کے وجہ سے میند کشم زیادہ بیروزگار ہوئے اور حکومت نے کوئی لاحمل کوئی ٹھوس لاحمل نہیں بنایا حکومت کو چاہیے تھا کہ جب پوری دنیا اس کرونا فیرس کی وجہ سے بوابیں مبتلا ہو چکی ہے وہ اس پر کوئی لاحمل بناتی دوستریں میں سمجھتا ہوں کہ بھروقت کوئی سوچ بچار نہیں کیا جس کے وجہ سے آج پاکستان کا محنت کشتب کا بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو چکا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس محنت کشتب کے کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس کو زیادہ زیادہ رلیف دیں اور بھاری طور پر ترجیح بنیادوں پر اس کے لیے کوئی فنڈ مقرر کریں کہ اس وقت دہاڑی دار طبقہ اور پرائیویٹ ملازم کی افیکٹیں بند ہو چکی ہیں کارخانیں بند ہو چکی ہیں دکھانیں بند ہو چکی ہیں اور محنت کا اس طبقہ جو ہے وہ اس وقت بھوک سے مر رہا ہے برونہ سے تمہاری راہے اگر زیادہ تار جو ہے وہ اس وقت بھوک سے مر رہا ہے مارا حکومت سے بتالوا ہے کہ وہ فوری طور پر پاکستان میں جو اس وقت بیروزگاری پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں موسیقا